اس چودہ مہینے کی پرفارہ جو حکومت بنیں گی وہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ ممکن آج آپ کا موبال گھر ہو گیا آٹھ نو فیصد ووٹر کے نمائندہ ہو گی یعنی جو الیکشن کے بعد بنے گی جی اگر اسی طرح الیکشن ہوتے ہیں کیوں ملصفانہ الیکشن نہیں ہوتے بیسے یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ غور و فکر شروع ہو گیا ہے کہ کوئی بات چیت ہو جائے تو میری پی ٹی آئی کے چیئرمن سے بات ہوئی اس نے کہا میرے ساتھ ابھی تک کوئی گفتگو نہیں ہوئی لیکن بہت ذمہ دار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غور و فکر شروع ہو گیا ہے کہ یہ بالکل ہی اگر پولنگ سٹیشن بھائیں بھائیں کر رہے ہوں جیسے ہوا تھا سیبنٹی سیون میں ڈٹ کے داندلی کی تھی بھٹا صاحب نے اور سبائی ساملی کو بائی کارڈ کر دیا تو پولنگ سٹیشنوں پہ گیا ہی کوئی نہیں اگر ایسا ہو گیا کیونکہ کوششیں تو ساری ناکام ہو گئی ہیں دیکھئے وہ استحقام میں پاکستان پارٹی جو ہے مستحکم تو بہت ہے مگر پوچھتا اس کو کوئی نہیں لیکن اس کی ترجمہان اتنی تجربے کار سیاستدان ہیں فردوس آشیخ ایوان یہ تفسرہ کافی ہے اس کا فیس مطلب ہے اس تفسرے میں میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا پرویز خٹک صاحب نے ڈینٹ ڈال دیا کے پی میں پرویز خٹک صاحب دردر بھٹکتے رہے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا اگر پارٹی نہ بنا سکے تو کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے وہ میرے صاحبزادیں جو سب سے چھوٹے ہیں تو کرکٹ کے بڑا کریز تھا ان کو اور اتنا کریز تھا کہ مجھے پوچھنے لگے وزیم اکرم جب چھے سات سال کا تھا کہ وزیم اکرم میں ریٹائر ہو جائے گا میں نے کہا سب ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر اس نے بڑے غمزدہ لہجے میں کہا کہ اس کے بعد کرکٹ میں بچے گا کیا یعنی اس کا کمپریانشن ٹھیک تھی کہ بھئی ایسا بالا تھا وہ جو گین سے شاعری کر سکے تو میں نے کہا آپ کیا بننا چاہتے ہیں کہ میں کریکٹر بننا چاہتا ہوں تو میں نے کہا کہ اگر آپ کریکٹر نہ بن سکے تو پھر اس نے بڑے عزوردہ لہجے میں کہا کوئی نوکری وغیرہ کریں گے پر ایس خٹک نے کہا کہ پارٹی تو نہیں بن سکی کوئی نوکری وغیرہ کریں گے لیکن یہ کہ عمران خان کہتے ہیں کہ تین لوگوں نے ان کو بہت ہی مایوس کیا ادھر کچھ کہتے تھے تین نہیں ہیں جو تعداد انہوں نے مجھے بتائی وہ بہت زیادہ تھی اور انہوں نے ٹیلیفون پہ جب میری پرسن بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عصد عمر پہ بڑی حیرت ہے کہ بھائی یہ آپ مجھے ذمہ دار قرار دے رہا ہے اور اس طرح کا بعض جگہوں پہ اس نے کہا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے انتہا پسندی کا تو اس پہ وہ عزوردہ تھے تو وہ جو وزیر سید بنائے جن کا نام لینے کو میرا جی نہیں چاہتا پھر سیکٹری جنرل بنائے گا ہے ان کے کچھ کارنامے بیان کیے مجھے اس کے ذکر سے کراہت ہوتی ہے اور بہت سا لوگوں کا ذکر کیا لیکن کہا یہ عجیب آدمی ہے ہس رہا تھا لطیفہ سنا رہا تھا وہ کہتا ہے اچھا ہوا اچھا ہوا صفائی ہوگی اچھا ہوا صفائی ہوگی ملکہ پریشان نہیں ہے وہ پریشانی تو اس کو چھوکے نہیں گزری البتہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت چھوٹا سا کمرہ اس میں بیٹھتا ہے ٹی وی چلا کے تو بات کرتا ہے تو کیا واپس لے لیں گے کچھ لوگ سنا ہے واپس آنا چاہتے ہیں واپس اس نے یہ کہا ہے کہ جو واپس آئیں گے جن کو واپس لیا جا سکتا ہے ان کو نئے پولٹیکل برکرز کی طرح کام کرنا پڑا گا مناسب نہیں ملیں گے فباد چودری آنا چاہتے ہیں اور بھی ہیں کئی آپ فرض کیجئے کہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا یہ غیر جانب دار الیکشن ہوں گے اب میری سمجھ بھی نہیں آتا اسے الیکشن کے بارے میں کیا اسطلع استعمال کی جائے بس یہ آزادانہ منصفانہ صاف شفاف غیر جانب دار الہ وہ ایک میں بچپن سے یہ سن رہا ہوں روم عبدالقادر حسن نے جو سیولک نے کرایا تھا اس کے بارے میں ایک فکرہ لکھا تھا جس کی انہیں بہت داد ملی تھی کہ بارہ بجے تک الیکشن جو منصفانہ تھے اس کے بعد آزادانہ تھے اس کے بارے یہ آزادانہ الیکشن آزادانہ الیکشن ہوں گے تو پھر کون وزیراعظم بنے گا نواز شریف بلاول بھٹو زرداری یا شہباز شریف جو وہ بھی بنے گا چند مہینوں کے لیے بنے گا وزیراعظم وہ ہوتا ہے ایک جمہوری معاشرے میں جسے عوامی تاہید حاصل ہو سب جانتے عوامی تاہید کسے حاصل ہے جو ان کی پچھلے پندرہ مہینے میں پرفارمنس میں رہی وہی رہے گی یہ روتے رہیں گے کہ پی ٹی آئی کے حکومت نے سب کچھ برباد کر دیا اور اس کے بعد ایک دن آئے گئے یہ سب کلیپس کر جائے گئے میں نہیں کہتا شبر زیدی جیسا بہتر تجیب کرنے والا اس سے زیادہ کوئی بے باق آدمی نہیں ہے وہ کہتا ہے بہت سے بہت ایک سال اگر ایسی حکومت بنیں گی لہذا میرا خیال ہے کہ ریکنسیڈر کیا جائے گے چیزوں کے یہ بھی ممکن ہے کہ الیکشن جو کہ کچھ ارسکلے ملتے بھی کر دیے جائیں اور پھر یہ اثر نو سرا ویسے حارون صاحب جو اس وقت معیشت کی حالت ہے یا الیکشن کا متحمل ملک ہو سکتا ہے نہیں الیکشن دیکھنا پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی تھی ایران کی پھر چیزیں کس طرح اسمبلی ہیں جتنی بھی اسمبلی ہیں الیکشن سے اسمبلی نا جب لندن پہ بم برس رہے تھے تو کیا الیکشن نہیں ہوئے تھے اور جاپان جو ہے وہ آپ کو پتایا کہ راک کا ڈھیر بن چکا تھا تو کیا الیکشن نہیں ہوئے تھے اسی نئی لیڈرشپ نے یورپ کی تعمیر نو کی کوریا میں اسی طرح تعمیر نو ہوئی چین میں کیا تھا چین میں جو ہے وہ پارٹی نے اپنا گرفت قائم رکھی اور اثر نو تھنکنگ کی موزت ان کے دور میں جو غلطیاں کی گئی تھی انڈیا میں کیا ہوا الیکشن ہوتے رہے اور جو گاندی کی اور نیرو کی پالیسیاں تھی بہت قدامت پسندانہ جس کی وجہ سے شریعت ترقی کا مزاق اڑھا جاتا تھا اس کو ہندو شریعت ترقی کہا جاتا تھا ری تھنکنگ ہوئی تیس سال کے بعد من مہن سنگھ آئے اور ڈی ریگولیشن ہوئی اور ترقی کا عمل شروع ہے الیکشن ہوتے رہتے ہیں تب ہی معاملات چھئی ہوئی اور ہمارے ہاں تو البتہ یہ ہے کہ جو مخاسمت ہے بغض و انعاد ہے بہام اس کو دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے اور اس کے لیے خاموش کوشش ہو رہی ہے اطلاعات یہ ہیں اور رازداری کے ساتھ ہو رہی ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ بتانے کے لیے تیار آپ بھی نہیں بتاتے نا نہیں مجھے ہر بات کا تھوڑی پتہ ہے اچھا یہ بتائیے زیادہ چانس کس کا ہے وزیراعظم بنے کا نواز شریف کا یا بلاول بھٹو زرداری زیادہ چانس سے نواز شریف کا یہ ہے کیوں آجلی بڑے پاپلر ہیں اچھا بہت پاپلر ہیں سولہ فیصد ووٹن کو مزاگ ہے کس سولہ فیصد یہ جو آسفہ بھٹو ہیں خیال ہے ہم بیٹھ کے آج سارے معاملات تیار کر لینا چاہیے پھر کوئی پریشانی نہیں رہے گی کسی کو سب کو پتہ چل رہے گی آپ بھی تیار کر رہے ہیں جب آپ تیار کرتے ہیں کہ تیار کیا بیٹھیں تو ملشک میری کیا مجال ہے دیکھئے بات یہ ہے دو جو فارسی کا محورہ بار بار ہم دوہراتے ہیں تدبیر کنند بندہ تقدیر کنند خندہ فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے آسمانوں پہ ہوتے ہیں تمام ڈپریشن کی وجہ عدم توقل ہے برے صغیر کی تاریخ نے ایک ہی ایسا سیاسدان پیدا کیا ہے جسے عظیم مدبر کہا جاتا ہے لیکن دراصل اسے سیاسی مجدد کہنا چاہیے وہ ہیں قائد عظم رحمت اللہ علیہ عمر بھر ان کا ہاتھ اوپر رہا انہوں نے کبھی نہ ذاتی زندگی تین سال پیدل دفتر جاتے رہے تین سال ایک مقدمہ بھی نہیں ملا لیکن لباس بہترین پہنتے تھے وہ کرد لیا گھر کا سامان بچا کیا کیا کسی کو آج تک معلوم ہی نہیں ہو سکا اور اب تو بہت سے قائد عظم ثانی پیدا ہو چکے ہیں حالو صاحب سیاسی زندگی میں کسی سے مدد مانگی کبھی ایک چیز ہے جو کامیابی کی زمانے ظاہر ہے محنت تو کرنی پڑتی ہے سنسیریٹی تو لازم ہے وہ ہے توقل اگر آپ توقل کر سکتے ہیں اور جو برے صغیر کا مرض ہے مایوسی ڈپریشن بنگلہ دیش کچھ نہ کچھ اس سے نکل گیا ہم بھی نکل جائیں گے تو بالکل ہم نکلیں گے پاکستان اسی اچھی بات پہ ایک بریک لے لینا پاکستان ایک بڑی منور تقدیر رکھتا ہے یہ سب خصو خاشاک یہ بہ جائیں گے اور ایک دن جو ہے وہ دنیا بدل جائے گی آتے آتے یوں ہی دم بھر کو رکی ہوگی بہار جاتے جاتے یوں ہی پل بھر کو خزان ٹھائری ہے یہ ادوار آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں آپ شائی کے جو ہے وہ تو آپ کا سوق بہت ہی بلند ہے ہر وقت باقبر رہنا وقت کا تقاضہ ہے بروقت باقبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے ابھی سنو نیوز کی یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب بیل آرکن پر کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باقبر یقین کے ساتھ